جواب دینا وہ غلط ہوگا چاہیے یہی کہ جو آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیے جائے اس مسئلے کو اس مسئلے کی حد تک ہی جواب دیا جائے نہ کہ اس میں کچھ ساتھ اور یعنی مرچ مسالہ لگایا جائے بات جو ہے نا وہ سمجھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ مزید کوئی بات کریں گے تو وہ بات اور کھل جاتی ہے تو پھر اس سے اور سوال جواب اٹھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اس حد تک ہی رہنے دیں کیوں اس میں اصل میں جو اس میں جانی نکتہ یہ نا کہ ہم کسی پسات سے یا کسی توڑ پور سے وہ اس سے تو باتی طرح سے عمل سے وہ چیز کسی تک پہنچا لکھتے ہیں تو میرا حال ہے یہ ممکن نہیں ہوتا نہیں نا ہم دلیل سے بات کریں دلیل سے بات کریں مطالعہ بہت زیادہ ضرور ہے مطالعہ ضرور ہے لیٹرچر سے ہمیں باپستہ ہونا چاہیے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے اور جتنا ہم پڑھتے جائیں گے ہمارے بات بھی کر سکیں گے بات بھی کر سکیں گے بات بھی انتبیح کر سکیں گے جب ہمیں ہمارے اندر کچھ ہوگا ہاں کچھ ہوگا ہاں اندر ہی کچھ نہیں ہوگا تو پھر بات کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے ہاں آپ سمجھائیں دوسرے کو دلیل دے جو دلیل آپ کو قرآن پاک سے ملتی ہے وہی دلیل آپ دے اور میرے خیال میں ایک سمجھدار آدمی کے لیے وہ دلیل کافی ہوتی ہے تو بجائے اس کی بیعث مباحثہ شروع ہو بیعث کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ایک چیز جو ہے آپ نے دلیل دے دی اس کو سمجھا دیا اب آگے اس کی مرضی ہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے ہم اس کو مانے گا نہیں تو غور افکر ضرور کرنے چاہیے اس میں آپ کیا کہتے ہیں میں تو اسی بیٹا یہ کہوں گا کہ جیسے علامہ نے ابھی اس میں بتایا نا کہ یہ جو ملوکیت اور یہ بادشاہت یا وہ سرمایہ داری جو ہے نا اس نے اپنے مفوادات کے حوالے سے یعنی یعنی یہ بڑی کیا کہتے ہیں کوئی دکھ کی بات ہے آج 21 شدی میں کہ ہمارے سامنے جو قرآنی وہ مقتر نظر آیا ہے یا قرآنی جو فرقواریت کے حوالے سے جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے یعنی اس سے ہٹ کر اصل جو نقتر نظر ہے جو خلفہ راشدان کے دور میں تھا وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آج اگر ہم دیکھا جائے تو پورا عالم اسلام جو ہے جو ہے پہلے تو اقبال اللہ رحمہ نے جو ہے نا اس کو بڑا انہوں نے یعنی خلفہ راشدان کے بعد اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب یہ عمری اور عباسی دور میں یہ جو ہے نا یہ علاقہ انہوں نے فتوات شروع کی تو ان کا جب واسطہ پڑا یونانی نقطہ نظر سے تو بلکہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں نے یعنی ایران تو فتح کر لیا لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ جیسا اُلٹا یعنی عجم نے اسلام کو فتح کر لیا اور پھر اقبال اللہ رحمہ کا یہ کہنا کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ تقریباً دو سو سال تک خانجی بہت بڑا لپیرٹ ہوتا ہے کہ دو سو سال تک یہ قرآن کو افلاتون کے نکتہ نظر سے دیکھتے رہے یہ اس کی پروموٹ کرتے رہے ہیں اور آج جو ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں جو بے شمار ایسی شکلیں ہیں جس میں ہمیں جو ہے نا وہی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن ہے کہ ہمارا ایک یہ بھولا بھولا صدہ سادہ جو لیکن ہے کہ وہ وہ بات جو ہے نا وہ خلفہ راجدان کی اور جو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ ہماری جو سکن لیس ہے وہ بھڑے تو آج اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ بھلے وہ تعداد میں کہتا ہوں اتنا نہیں ہے اگر جس طرح میں مثال دوں گا کہ ہماری ٹیلی فون فیکٹری میں یہ ڈائی میکنگ کی ایک ٹکنالوجی تھی تو وہ یہ تھوڑے سے لوگ تھے لیکن ہے کہ جب وہ پورے ملک میں وہ پھیلے وہ مشین ٹول فیکٹی ہے وہ جناب نام بلکہ یہاں تک یورپ تک ہو گئی تو یہ جو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیادی جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ اب یعنی اقبال نے وہ یعنی ارمغانِ حجاز میں یعنی ایک قسم کا وہ بہت روح ہے کہ ایک جہاں وہ کہتے ہیں کہ زمن برسوسی عباللہ سلامے کہ پیغامِ خدا گفتند مارا ولی تاویلِ شاندر حیرت انداخ خدا جبریل و مصطفیارا کہ اے مولی صاحب پیر صاحب جو ٹو کہتے ہیں کہ یہ میں نے اسلام کو بڑا لیکن کہتے ہیں کہ جو کچھ ٹو کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ نہیں لے کے آیا خدا بھی کہتے ہیں کہ میں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ تو یہ تم کہاں سے لے کے آئے پھر ایک جگہ یعنی اقبال کا جو ہے نا یہ ماتم کر رہے ہیں کہ یہ جو جو ہمیں اسلام یا قرآنی حوالے سے یہ باتیں کرتے ہیں یہ ہے ہی نہیں ہے یہ ملوکیت اور وہ کیا کہتے ہیں بادشاہت کے مفادات میں انہوں نے اس کا رنگ دیا پھر ایک دوسری جگہ وہ اس کو احتجاجن کہتے ہیں کہ جس کا فقی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اقبال یہ الفاظ جو ہے نا اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا اور ایسی ایسی بسے نا دیدنی نا دیدہم مرہ کاش کے مادر نا زادے اتنی اتنی یہ گھٹیاں اور اتنی اتنی یہ ایسی اس کو تشریح کرتا ہے کہ اس سے یہ باتیں دیکھنے جاتی کہ کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتے انہوں نے اسلام کا قرآن کا جو انہوں نے یعنی نقشہ گھنچہ وہ تو بالکل ہی نہیں ہے تو اس سوالے سے یہ بات جو ہے نا زیادہ بہت زیادہ یہ کی ہے کہ لوگوں میں یعنی بھلے اور ابھی ٹائم لگ دیں لیکن ہے کہ انشاءاللہ نا صرف عالمی اسلام میں تو کہتا ہوں کہ پوری بنیڈوں انسان میں کہ جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ فارسی میں اسرائیر موزی بے خودی میں کہ مقصود رسالت محمدیہ مقصود یہ اقبال کے الفاظ ہے مقصود رسالت محمدیہ تشکیل و تاسیس حریت مساوات و اخوت بنین و آدم کہ قرآن کا مفہوم تو یہ ہے کہ بنیڈوں انسان میں جو ہے نا وہ عذابی مساوات اور احترام میں انسانیت پر رکید ہے اور وہ قرآن کی وہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں جس طرحید کے حوالے سے اقبال نے کہا ہے کہ طرحید کا مفہوم یا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی حیت اجتماع بنائی جائے ایسی حیت اجتماع بنائی جائے جس کے اندر مساوات اور انسانیت کا احترام اور ازادی ایک قوت کے طور پر جو ہے وہ یہ اسی طرح سے یہ بالے جو ہے نا وہ بالے جبریل میں کہا ہے نا کہ بہت دیکھتے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے نیخانے یہاں ساکھی نہیں پیدا آپ لوگ ساکھی صحیح اگر ساکھی ہیں تو آپ لوگ ہیں یہاں ساکھی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صاحبہ نہ ایرہ میں رہے باقی نہ تورہ میں رہے باقی وہ بندے فقر تھا جن کا حالہ کے کیسے ہو کسرا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے گلی میں گودر جل کے عباس و چادر زہرہ اور صحیح قرآنی جو پیغام ہے وہ تو ایک بار کہتا ہے کہ حضور حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی کہ یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنے دن برپا جو قرآنی تصورتوں جو ہے نا وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ مردوں کو چندہ کرتا ہے تو آج جو ہے نا یہی کام کر رہا ہے تو میں پرومیڈ ہوں کہ انشاءاللہ اچھا اس سلسلے میں نا ایک سوال میرے ذہن میں ابر رہا ہے کہ جیسا ہم نے دس میں سنا کہ جو قرآنی نکتہ نظر ہے اس نکتہ نظر کے ابلاغ کے لیے ہم نے پرامن طریقہ اختیار کرنا ہے تو اس سلسلے میں پرامن طریقہ کار یہ پامپلیٹس یہ مطلب ہے ادارے کی طرف سے جو میگزین چاہے ہوتا ہے اور جو بکس ہیں اور جو دروس ہیں تو یہ ادھگا کار یہ پرامن طریقہ کار ہے یہی ایک طریقہ کار ہے تو جی تو میں اس سلسلے میں سوال بھی پوچھوں گا کہ اقبال نے جیسے کہا ہے کہ نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رس میں شب بھیری تو اب ہم اس سے کیا مراد لیں گے کیا اس سے ہم کوئی ہنگامہ خیزی مراد لیں گے نہیں نہیں وہ ایڈیونچرزم نہیں اقبال کا نکتہ نظر یہ ہے کہ جو ہمارے ساکھی پیدا کرو جی یہاں جو مسئلہ جو ہے نا پلانے والے جس طرح اقبال نے وہ جعب شکوہ میں وہ اللہ کی طرف سے کہا ہے نا کہ وہ دل کردہ میں آپ کو سنا ہوں جی جی سمائے کہ فرماتے ہیں جواب شکوہ میں اور یہ وہ انیس سو تیرہ میں ہے کہ بیسویں صدی میں ہندوستان میں جو دنیا کی سب سے زیادہ آبادی تھی سات کروگ خاندی مسلمان تھے تو وہاں پر یہ حالات تھے کہ وہ پہلے جو ہے دو بند ہیں جواب شکوہ میں آخر میں جو اس کو اقبال وائنڈ اپ کرتا ہے کہ مثل بو قید ہے گنچے میں پریشا ہو جا یعنی ساتھی کہا مثل بو قید ہے گنچے میں کہتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ خوشبو ہے اور تم نے وہ وہ قلی جو ہے پول کنے سے پہلی ہے وہ اس کو خوشبو کو اس نے بند کیا ہوتا ہے کہتا ہے اس کو کھولو مثل بو قید ہے گنچے میں پریشا ہو جا رخت پردوش ہواے چمنستہ ہو جا اور اس خوشبو کو لے کر ہوا کے کندے پر بیٹھ کے پھیلاؤ مثل بو قید ہے گنچے میں پریشا ہو جا رخت پردوش ہواے چمنستہ ہو جا ہے تو لکمہ اے تو اگر تو کندور ہے ہے تو لکمہ اے تو ذرنے سے بیامہ ہو جا نغمہ اے موت سے ہنگامہ اے توپہ ہو جا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دیں آگے جہاں دہر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کے جو وہ ساکھی ہیں تو آپ کیا ہیں یا درسل یہ تو اس میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا وہ فرض نبارہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تو بسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکھی ہو تو میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزمے توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خرمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ حسنی تپشہ مادہ اسی نام ہے نا میں سمجھتا ہوں خاندی یہی صرف یہ ہے کہ بسرا غالب کہتا ہے نا کہ آشتی سبر طلب اور تمنہ بیتاب دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک یہ مانا کہ تغافر نہ کرو گے لیکن خاند ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک بہت ہوں بات ہوں یہ ہے کہ جس سے واسطہ ہے جس مٹیریم سے اس کا تقاضی ہے تو ابھی بہت کام کا ہے لیکن ہے کہ وہ تمنہ دیا ہے نا وہ کہتی ہے جلدی جلدی لیکن اس کے لئے اچھا نہیں میں تھوڑا سا آپ بات کو آگے بڑھاؤں گا آپ تقریباً اپنی ہر گفتگو میں یہ بات کرتے ہیں اور یہ کرنی بھی چاہیے کہ ہم ابھی بھی بہت پور امید ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس خاکستر میں سے چنگاری وہ ایک شولہ بن کے نکلے گی تو تھوڑا سا اگر ہم تاریخ کو دیکھیں جیسے کہ ہندوستان میں جیسے یہ سلاتین کا دور تھا بڑے روج کا دور تھا اس کے بعد پھر مغلیہ دور آیا وہ بھی بڑے روج کا دور تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر کے دور سے ایک زوال کی علامات نظر آنی شروع ہو گئی یعنی جب سسٹم کوئی بوسیدہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر زوال کی علامتیں نظر آنی شروع جاتی ہیں اور یہ تقریباً کچھ سبیاں یہ سسٹم چلا پھر یہ بوسیدہ ہوا اور آہستہ آہستہ اس میں زوال کی علامتیں آنا شروع ہو گئی اور پھر جب ہم بادر شاہ زفر تک پہنچتے ہیں یعنی شاہ رنگیلہ تک پہنچتے ہیں تو یہ مکمل طور پر ہمیں ایک زوال آمدہ جو ایک معاشرہ ہے وہ نظر آتا ہے جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں اس وندوستان میں یا بھرے صغیر میں تو کیا اب اس میں اب جب ہم لکنو والوں کی حرکتیں دیکھتے ہیں یا فیضاباد والوں کی حرکتیں دیکھتے ہیں یا دیلی والوں کی حرکتیں دیکھتے ہیں تو یہ واقعی ہی وہ ایک جو ایک زوال پذیر معاشرہ ہوتا ہے یا اس کی حرکتیں ہمیں حرکات اس میں صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم موجودہ جس زوال کا شکار ہے تو یہ اسی زوال کا تسلسل ہے جس میں ہم زوال در زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں اور مزید ہم زوال پذیر ہوں گے کیا ہمارے اٹھنے کے ابھی بھی کوئی روشن امکانات ہیں اگر ہیں تو پھر وہ کون سے امکانات ہیں کس امکان کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی امید ہے نہیں میں تو بیٹھا اس طرح یہ کر لیتا ہوں اس بات کو کہ دیکھو یہ یعنی اٹھارہی صدی سے آن وارڈ یہ غلامی وہ انتہائی ڈپت میں ہے اور اس غلامی کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو تین مسلمانوں میں تیاری کے چلی ہیں کہ جس کے یعنی جذوہ تو تھا لیکن ہے کہ کوئی یعنی اس میں اکل اور پلاننگ اور منصوبہ بندیش عمل نہیں تھی مطلقہ یہ وہابی تاریخ جو تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ خلافت مومنٹ اس کے بعد یہ جناب نا یہ ہجرت مومنٹ اس میں خان جی بے شمال لوگوں کو ہزاروں لوگوں جو ہے نا وہ بچارے وہ اور پھر ڈیموریلائز ہو گئے یہ جو ہمارا کام ہے نا اس میں جو ہے نا بات یہ ہے کہ آپ کلی پر لے کے ڈیلی اگر ایک چیز کو مپیں گے نا کہ اس میں کتنی مقداری یا ڈیلی آئی ہے یہ یہ جو ہم کام کر رہے نا یہ اس میں دو ہے نا آپ کو میں اس کی مسائلہ ایسے دوں گا کہ جس طرح ایک درخت ہے گھر میں وہ لگا ہوا ہے لیکن ایک آدمی اگر دو سال بعد دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا ہو گیا ہے تو ہم ہماری پوزیشن ہی آئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ روز جو ہے نا اس کی مٹھائی میں کچھ اضافہ نظر آئے لیکن یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پندرہ سال لگے ہیں اور انہوں نے جو یعنی دوسرے لبزوں میں ٹیم جو بنائی ہے تو کیا ہے ڈھائی پونے تیم سو بندے تھے وہ ٹھیک ہے اور جب بنے تو حضور نے خود کہا کہ ہم ان کا راستہ روکنے سے تو ابھی ہمیں زیادہ تو جو اس بات پر دیں چاہیے کہ یہ جو ہماری یہ جو ہماری سکل ہے یعنی مقداری طور پر اس کو زیادہ سے زیادہ کریں ٹھیک ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت جو جس ملک میں پاکستان میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں یعنی پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر اور ٹائم بھی اگر لگ جائے مطلب دس سال بھی لگ جائیں اگر ایک دو پرسل لوگ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں تو آپ دیکھیں گے لیکن ہے کہ اس وقت کوئی ایسی یعنی ایڈوینچر کرنا یا جناب نہ بلکہ میں پنجابی میں کہوں گا پنگا لینا کی بات ہے جو آرہی آپ کے پاس میٹیریل ہے وہ بھی وہ مایوس ہو جائے گا ڈی مورلائز ہو جائے گا یا وہ جناب نہ ضائع ہو جائے گا تو ابھی ہمیں مزید کام کرنے کی ضرور بلکل ویسے تو کلاب اقبال اگر ہم اس کی گرائے میں اترتے ہیں تو وہ تو سارے کا سارا وہ مسلسل جو ہے نا ایک مسلم امہ کو جگانے کیلئے ہے جن جوڑنے کیلئے ہے تو ہم آپ کی زبانی بھی ہم بھارہا ہم یہ سنتے رہتے ہیں آپ بھی ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا جن شعب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اس وقت علم ہے اور فکر ہے اور مطلب ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کو ہم نے ایڈاپٹ کرنا ہے آستہ آستہ اپنے سسٹم میں تب ہی جو ہے ہم جو ہے نا دوسرے قوموں کے ساتھ جو ہے ہم مقابلہ کرنے قابل ہوں گے اب وہی اب ہمارا حال اب ہم کس حال میں ہیں اور ہمارا پروس جو ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا وہ کس حال میں ہیں تو موازنہ بڑے ارام سے کیا جا سکتا ہے تو اسی چیز کو میرے حال میں جگہ جگہ علامہ اقبال نے اسی چیز کو چھیڑا ہے اور اسی جو آپ دیکھو رہے وہ ضرب اکلیم میں ایک جو ہے خان جی کہتے ہیں کہ بنائی طور پر قرآن جو ہے اسلامی تعلیمات کیا کہتے ہیں نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری کہ دیکھو پورے ہندوستان میں مشجد میں جاؤ یا مندر میں جاؤ لیکن جو وہ شخصیت کی جو یعنی یہاں خودی سے مراد ہے کہ قرآن کے حوالے سے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفت الارض بنایا ہے اپنا نائب بنایا تو کہتا ہوں یہ یا تو نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری کہ خورا میں ہے قوموں کی روح تریا کی تریا کہتے ہیں بھنگ کا نشاء کیا کہتے ہیں ایسے پتہ لگتا ہے کہ پورا عالم اسلام یا پورا عالم مشرق chron جو ہے نا یہ بھنگ پی کے سواغ اگر نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری کہ خارamt میں ہے قوموں کی روح تریا کی غور اگر ناس اگر نہ سہے لو ہوں کہتا ہے تو یہاں غلام ہے اب دیکھو نا غلامی کی کتنی شکلیں ہیں اگر نہ سہل ہوں تو اتنے زمین کے ہنگامے بری ہے مستی اندیش آئے افلاکی تیری حال زمین پر کیا ہے اور تو جناب نادبہ کیا کرتا ہے میں آسمان پر کمنڈ ڈال لوں گا اور یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا اگر نہ سہل ہوں تو اتنے زمین کے ہنگامے بری ہے اندیش آئے افلاکی مستی اندیش آئے افلاکی اور آگے کہتے ہیں کہ عطا ہوا ہے خصوخاشات ایشیا مجھ کو کہ میرے شولے میں ہے سرکشی اور بے باقی یہ ضرب کلیم کی تمہید میں تمہید کے جا رہے ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ جو میٹیل آپ کو ملا ہے وہ اتنا زنگ علودہ ہے اور بعض میٹیل تو اسے ہیں کوئی زنگ لگتے ہیں اس میں چھید ہو گئے ہیں تو آپ کو یہاں پر جس طرح اقبال نے بلیس کی مدد سے شوروں میں کہا ہے بلیس کہتا ہے اپنے ان سے مشیروں سے یہ دیموکریٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں کیمونسٹ ہیں یہ تو اپنے آدمی ہیں یہ جو مسلمان ہیں ان میں کہتا ہے کوئی ان کی عراق ہیں یہ چنگاریاں موجود ہیں آخر میں وہ کہتا ہے ہر نفس درتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں تو آپ دیکھیں نا بیٹا ایک سائٹ پر جو ایک سائٹ دوسرے سائٹ پر یہ دیکھو نا یعنی بات یہ ہے کہ کمرے میں گٹر ہے ہول ہے اس میں گندگی آ رہی ہے ٹھیک ہے باتیاں بار بار کے وہ گندگی کو نکالا جا رہا ہے لیکن وہ جو ہول ہے جسے وہ گندگی آ رہی ہے وہ اس کو بند کرنا پڑے گا تو یہاں پر یہ ایک فرقہ باریت ہے علاقائیت ہے اور پتہ نہ کس کس شکل میں ملکیت نے لوگوں کو تقسیم کیا تو ٹھیک ہے یہ کوشش کر رہی ہیں انشاءاللہ وہ ایک ٹائم بھی آگا ہے کہ یہ جو سراخ ہے گندگی والا یہ بھی بند ہوگا اور یہ ٹھیک ہوگا ہے ایسا گفتگو تھوڑی لمبی ہوگی ہے لیکن ایک چیز میں آخر میں آپ سے پوچھا جاؤں گا کہ علامہ اقبال نے نا اپنے جو سیون لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجز آرٹ ان اسلام اس میں تقریبا جتنی بھی ہماری جو بیماریاں ہیں جو ہمارے زوال کی علامات ہیں ان کو تقریبا تمام کو ہی انہوں نے ان کا ہاتھا کیا ہے اگر ہم ان پر بھی کابو پا لیں تو میرا حال ہے کہ ہم اس زوال کی گھڑے سے نکل سکتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ساکھی ہیں وہ قوانٹیٹی وائز اور کوالیٹیٹیو اور بعد اپنے ہم خیال بناتے ہوئے ان کو ہم جو ہے نا وہ کھو دیتے ہیں لگا یہ یعنی صبر اعظمہ کام ہے تو اس میں دو نا یہ حوصلہ صبر کرنا پڑے گا اور ٹائم ابھی لگے گا لیکن ہمارے پاس جو خوشبو ہے وہ قرآن جو ہے وہ یعنی یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہے اگر ہم نہ ہوئے کوئی اور لوگ آ جائیں گے یہ تب ہی نہیں ہو سکتا یہی بات ہے وہ اور لوگ اور کوئی کسی اور اس نے یہ چیز اور بھی ہے جو علامہ صاحب نے فرمائی ہے یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کالج کے لیے یعنی ایڈیوکیشن میں جو ہے نا رستہ کوئی اس طریقے سے کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ کہ ہم ہم اس قسم کا جو قرآن کے مطابق جس طرح علامہ صاحب تشریح کرتے ہیں یا فرماتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اس طرح کا ایک کالج یعنی سکولز جو ہیں وہ کریئٹ کرنے چاہیے تاکہ جو ہے بچوں کو ابتدا سے یا پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں ان کو کالج لیول تاک ان کو یہ سمجھایا جائے کہ ان کے ذہن میں بات جو ہے وہ زیادہ آسانی سے آتی ہے بجائے اس کے کہ ایک بڑے آدمی کو یا بڑے آدمی کو یا مچورڈ آدمی کو سمجھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کا ذہن جو ہے پہلے سے ایک چیزوں سے بھرا ہوا ہے بھرا ہے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے جبکہ ایک جو ابتدا سے بچوں کو سمجھانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اور پروپر اس کی کوشش کرنی چاہیے یہی بات علامہ صاحب نے یہ ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس میں کوشش کریں کہ نوار خان نے جو بات کیا نا یہ بڑی وہ ہے مجھے موقع ملے ہے کچھ سے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جانے کا آپ یقین جانے کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ حالانکہ پندرہ بیس منٹ سے زیادہ بات میری نہیں ہوتی لیکن انہوں پر بڑا اثر ہوتا ہے اثر ہوتا ہے تو لیکن ایک ساتھ اور بھی آئے کہ یہ جو یہ جو بے رحم ہے نا ارتکاب جو ہو رہا ہے نا جو یہ جس طرح وہ اکبال ایک جا کا ہے نا کہتا ہے نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا مروز چراغِ مصطفی سے شرارِ بولہ بھی حیات شولہ مزاج و غیور شور انگلیز سرشت عشقی ہے مشکل کشی ہو جفا طلبی یہ جو زندگی کا جو ہے نا یہ ارتکا یہ بھی آ رہا ہے اب ہمارے انہوں حکمرانوں کے پاس یعنی یہ دکھت ہے مرتا ہے کہتا ہے کہ ہمارا پورا عالم اسلام جو ہے پاکستان ہم سمیتھ جو ہے ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ ایک قسم کا گماشتے کا رول ادا کر رہا ہے اور جو ہے نا لوگوں میں جو ہے نا اب جو ضروریات زندگی ہے یا ان سے اپنی نشمنمہ ہے یا جو وہ وہ پوری نہیں تو یہ چیز بھی ایک احساس ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی قرآن کی طرف سے قرآن کی طرف لوگوں کو چیز یہ کھانچے گی کہ ہمارے مسئلہ مسائل اس طرف ہے تو جو پہلے چیز جو ہے نا اگر ایک چیز ایک سال میں ہوتی تھی تو خان جی میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک دن میں وہ ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک ہے کہ اب جو ہے نا ہم جتنے سائنٹیفک طریقے سے جتنے اچھی انداز سے بات یہ ہی ہے کہ پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارا 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 ایسا دکاندار ہیں کہ ہمارا سودار خلص ہے خوشبودار ہے لوگوں کے فائدے میں دیکھ جاتا ہے لیکن ہمارے خریدار جو ہیں بہت کم ہیں ہمارا پرکیٹنگ اچھی نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں لوگوں کے پاس وہ ملاوٹ کے پاس چیز ہے اور مینگا بھی دیتے ہیں لیکن وہ جیسے کہا ہے نا کہ جس طرح آپ نے کہا ہے نا زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے تو یہ نیا راگ ہے نیا ساز ہے ہم دعا گو ہیں ہم سارے دعا گو ہیں کہ اللہ اللہ جو ہے اس عمد کی جو کشتی اس عمد کا جو بیڑا ہے اسے پار لگائے اور ہمیں پھر سے اس دنیا کی ممتاز قوم میں حملہ کھڑا کر دے اور میرے بیٹے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان جس یعنی جس مقاصد کے لیے کہ یہ اس لیے خطہ لیا گیا تھا کہ پورے دنیا کو بتایا جائے کہ جناب نا اور اقبال کے یہ الفاظ نا کہ ملکیت نے اسلام کے خوبصورت تیرے پر جو داگ دھبے ڈالے ہیں آرہ ملکیت نے اس کو دھوک ہے ہم جو ہے نا دنیا کو بتائیں کہ اصل اسلام یہ ہے جی جی بالکل تو وہ یہ دیفنیٹلی ہوگا انشاءاللہ چلیں ہم بھی دھوک ہوئے ہیں تو امید ہے کہ یہ بہتر ہوگا اس سے ہوگا پاکستان زندہ بات